اسلام علیکم فریڈ میں ہوتی ہے ماتو سے محمد تاہر یہ ہونڈا سیوک ہے دوزہ چار موڈل ہے اس کی آپ ٹرٹل باڈی دیکھ سکتے ہیں کافی چوک ہے اس گاڑی میں مس فائر ہے اور پک نہیں ہے اس گاڑی میں تو آپ اس کا انٹیک دیکھیں کافی چوک ہے تو انٹیک اس کا کریں گے کلین آپ یہ دیکھیں گے کافی اس کے اندر بھی کچر ہے یہ کریں گے باش ہم کلین کریں گے اس کے انجیکٹر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی بانسری میں کس سے قدر کچر ہے یہ آپ بانسری میں دیکھیں کہ یہ پٹرول کی کنڈ ہے تو یہ پٹرول اتنا گندہ کیوں ہوا کیا ریزن تھی یہ بھی آگے جا کے ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو گاڑی سے تھوڑا پٹرول نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس کلر کا پٹرول نکل رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پٹرول سیوک سے جو نکلا ہے وہ اس کا کلر ہی یہ ہے اب یہ کیوں ہے یہ بھی آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ انٹیک پٹ کر دیا اب آپ دیکھیں کہ ملکل کلین ہو گیا کمپلیٹ کر دیا تو یہ لازمی آپ ٹیوننگ میں چیک کیا کریں کہ یہ چوک نہ ہو یہ فیلپم کھول ہے آپ دیکھیں فیلپم کے اندر سے جو فیول نکل رہا ہے آپ کنڈیشن دیکھیں فیول کی اب یہ کیوں ہے اس کی ٹینکی میں آپ کو دکھاتے ہیں کیمرائی مارک آپ یہ دیکھیں کہ پٹرول کا کلر کیسا ہے اب یہ کلر ہوا کیوں ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں یہ ریزن کیا ہے یہ گاڑی والا گیا تھا کہ میں نے تقریباً تین چار مہینے پہلے یہ ٹینکی کھل باکہ ساب کر بائی تھی اس ٹینکی کی ریزن کیا ہے آپ کو دیکھاتے ہیں اس ٹینکی کے اندر جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد پٹرول کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے آپ ٹینکی کی حالت دیکھیں اندر سے اس کی اندر سے گل چکی ہے ٹینکی جس کی وجہ سے اس میں پٹرول آپ جتنا بھی ڈالیں گے اس کی کنڈیشن ایسی ہی نکلے گی جب اندر آپ کو چک کر آتے ہیں کہ اس کے اندر کچھرہ کتنا ہے ٹینکی کے اندر دیکھیں پٹرول یہ سارا خراب ہوا ہوا ہے یہ اندر سے اس کی جو پلیٹ ہے یہ بھی کلی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں اس ساری ٹینکی کلی ہوئی ہے اس کی اس کی ٹینکی کرتے ہیں چینچ ورنہ یہ مس فائر نہیں چھوڑے گی گاڑی مثلا انجیکٹروں میں کچھرہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی مسنگ کرتی ہے تو لوئے کی ٹینکیاں مومن گھل جاتی ہیں ان میں پالڈ آ جاتا ہے کیونکہ کافی ٹیم دوہزار چار سے ابھی تک لگی ہوئی ہے دوہزار چوبیس بھیس سال ہو گئے سے تو اسے کرتے ہیں چینچ کیونکہ اس کو صاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پھر جونسا ہے پٹرول کی یہ ہی کنڈیشن کر دے گی اس ٹینکی کرتے ہیں چینچ ٹینکی کھلواتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو دوستو یہ ٹینکی ہم لے آئے یہ جو فائبر ٹیپ کی پلاسٹک کی آتی ہے یہ لی ہے کیونکہ آج کل تمام گاڑیوں میں یہ ہی چلتی ہے کیونکہ لوئے کی جو مارکیٹ میں زیادہ تر ٹینکیاں تھیں وہ یا تو نیچے سے رپیر ہوئی ہوئی تھی کہ یا ان کے اندر اسی طرح کئی نائی کے کونے کھانچے میں زنگ تھا تو بہتر یہ ہم نے سمجھا کہ لوئے کی نزبت جو فائبر کی ہے پلاسٹک ٹیپ کی ٹینکی ہے اگر یہ ڈال دی جائے تو اس کی لائف زیادہ ہے اس کے ساتھ فیول پمپ بھی چینج ہوتا ہے اس میں کشتی والا فیول پمپ لگتا ہے اس میں سادہ سمپل فیول پمپ لگتا ہے تو یہ سیوک 2004 میں ہم ٹینکی چینج کر کے اب گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ گاڑی ماشاءاللہ ہماری یہ آپ کو ٹینکی کی فٹنگ ہو گئی ہے ساری فیول پمپ فٹ ہو گیا آپ کو آگے دکھاتے ہیں گاڑی اس کی فل ٹیننگ کی ہے اور اسے کرتے ہیں سٹارٹ گاڑی سٹارٹ ہے بے تینین ارپیم لے رہی ہے یہ اس کی پرانی ٹینکی تھی دیکھیں کس طرح اس کے اندر کچرہ موجود تھا کافی چوک تھی تو اس چیز کا خیال کیا جب بھی آپ کے پیٹرول کا کلر چینج ہو خاص طور پر تو آپ ضرور ایک بار ٹینکی کھول کے دیکھیں کہ اس کے اندر زنگ موجود تو نہیں ہے گاڑی ماشاء اللہ کمپلیٹ اور نیکس ویڈیو ملتے ہیں